موسیقی گیس ہیٹر کو کسی ماہر سے استعمال کرنے سے پہلے چیک کروالیا جائے گیس ہیٹر کے سبب ہونے والے خطرات گیس ہیٹر میں کسی قسم کی خرابی کے سبب اس سے کاربن مونو اکسائیڈ خارج ہوتی ہے جو کہ ایک نظر نہ آنے والی گیس ہے جو کہ کمرے میں پھیل کر کمرے کی فضاء کو زہریلا اور آلودہ کر دیتی ہے جس سے بچوں حاملہ خاتین اور دل کے مریضوں کو سخترین صحت کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں گیس ہیٹر کے سبب ہونے والے صحت کے مسائل کچھ اس طر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے کمرے میں کاربن مونو اکسائیڈ کے سبب ہون کے اندر جب یہ گیس داخل ہوتی ہے تو یہ تھکاوت کا احساس پیدا کر دیتی ہے اور انسان خود کو سست محسوس کرنے لگتا ہے لیکن اگر تازہ ہوا میں جایا جائے تو یہ تھکن کا احساس ختم ہو جاتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گیس ہیٹر سے نکلنے والی گیس کمرے کی فضاء کو آلودہ کر رہی ہے اس کے بعد آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ کی کمرے میں موجود کی کے سبب کمرے میں سے آکسیجن کی شرح میں کمی واقعہ ہوئی ہے جس کے سبب دم گھٹنے کی شکایات بھی ہو سکتی ہے اور سانس لینے میں شدید دشواری کرنے کا سامنا ہو سکتا ہے اگر ہیٹر والے کمرے میں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو تو فوری طور پر اپنے گیس ہیٹر کا معاینہ کسی ماہر سے لازمی کروالیں اس کے بعد غنودی اور متلی ہوتی ہے جب آپ گیس ہیٹر استعمال کرتے ہیں رات کو اپنے کمرے میں خون میں کاربن مونو اکسائیڈ کے داخل ہونے کے سبب اس کے زہریلے اثرات دماغ پر ایک غنود کی تاری کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ متلی محسوس ہونے لگتی ہے ایسی صورت میں فوری طور پر گیس ہیٹر کو بند کر دیں اور اس کا معاینہ کروالیں اس کے بعد آتا ہے سینے میں درد محسوس ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب رات کو آپ سوٹتے ہیں گیس ہیٹر والے کمرے میں تو صبح اٹھتے ہوئے آپ کو سینے میں درد محسوس ہوتی ہے جس کے دل کے مریضوں کے خون میں کاربن مونو اکسائیڈ کی شمولیت کے سبب ان کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ سکتی ہے جس کا دباؤ سینے پر پڑتا ہے اور دل کے مریض سینے میں درد محسوس کر سکتے ہیں ایسی تکلیف کی صورت میں فاری طور پر اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ورنہ یہ تکلیف دل کے درد اور دل کا دورہ پڑھنے کا سبب بھی بن سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا میرے ساتھ بھی اکثر ہو جاتا ہے کہ سر کا درد محسوس ہوتا ہے جب آپ ہیٹر والے کمرے میں سوتے ہیں یا صبح اٹھتے ہیں باہر نکلیں گے کمرے سے باہر تو گیس ہیٹر جب آپ کو ہوا پڑتی ہے باہر سے تھنڈی تو آپ کا سر بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر ایسے کمرے میں رہنے سے جہاں پر گیس ہیٹر لگا ہوا ہو سر درد کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے جس کی ایک وجہ تو کاربن مونوکسائٹ کے مزار اثرات بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا سبب زیادہ گرم ہونا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ پہلے بھی نے آپ کو بتایا کہ زیادہ گرم بھی ہو جائیں جب تھنڈے میں جائیں تو آپ کا سر بھی اس سے درد ہو سکتا ہے تو ناظرین آج کی سٹوری میں ہم نے آپ کو بتایا کہ گیس ہیٹر کے کیا نقصانات ہیں اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں آپ گرم ہو کر کوزی ہو کر جب سوتے ہیں تو آپ کو نید اچھی آتی ہے لیکن نظر اثرات ہیں کاربن مونوکسائٹ آپ کی سید کے لیے کافی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تو یہ سٹوری اپنے ان دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا جو لوگ گیس ہیٹر چلا کر سوتے ہیں اور بلکل بھی خیال نہیں رکھتے گیس ہیٹر کو ماہر سے چیک نہیں کرواتے اپنے سب لوگ آج اپنے گیس ہیٹر جو ہیں وہ ماہرین سے چیک کروائیں تاکہ کسی بھی اس قسم کی مشکل سے وہ بچ سکیں اور ان کی صحت بھی محفوظ سکیں سٹوری کے بہت زیادہ شیئر کیجئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے